عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خواب زدنا ہو کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ حضرت مولا علی علیہ السلام کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو حضرت مولا علی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے والوں کا مقاتبہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے عوض پر روک کر دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ نے فرمایا کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دوکھ نہ دے جس نے رب کے لئے جھگنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم والے کی پہچان آجزی اور جہل کی پہچان تقبل ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار تنسکو بھوڑے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہیں جو شخص اپنی باتوں میں شرم و غیاء ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے حضرت مولا علی علیہ السلام بے اقلی سب سے بڑی غریبی ہے حضرت مولا علی علیہ السلام جو اپنی ضرورتوںیں بڑھا لیتا ہے اس سے اکثر محرومی کا کم رہتا ہے حضرت مولا علیہ السلام حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جی زندگی جب رولائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے اور جب زندگی حسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا اپنی سوچوں کا پانی کے قطروں کی طرح شفاہ آپ رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے زیادہ دریاء بنتے سی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے تو مستقفار کیا کرو اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے دنیا دھوکہ دیتی ہے نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے نماز کے لئے وقت نکالو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو تاکہ تمہاری قوت برداشت پڑھے جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات گوھر سے سنا کرو اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی کو بصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل جب یہ رب دے گا تو یہ مت سوچو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جب دعا کیا کرو تو اول اور آخر دروش شریف پڑھ لیا کرو ان پر اللہ کی قبولیت کی محل لگاتا ہے کبھی رت نہیں کرتا جب انسان اماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہ پر اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا پردہ خود رکھتا ہے جن لوگ کو تنہائیاں جن کی پاک ہو ان کی دعائیں کبھی رت نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ ایسا برطاو رکھو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اکل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو ناپسند صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا گناہ ماف ہو گئے اور جب زندگی ہسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی جو شخص اپنی عصمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے دل تاریخ دل جگ مگا لگے جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددکار پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو حضرت علی رضی اللہ جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے جاہل کی بات کو برداشت کرنا اکل کا صدقہ ہے مولا علی امام علیہ السلام فرماتے ہیں بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بکشا جاتا جب دل گافل ہو تو کانوں سے سننے کا کوئی فائدہ نہیں امام علیہ السلام مولا علی نے فرمایا جب تمہیں اختیار حاصل ہو جائے تو نرمی سے کام لو اچھے کام کرو تھوڑی سی بلائی کو بھی حکیر نہ سمجھو کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی سی بلائی بھی بہت جائے تم پر لازم ہے کہ عدب کو اپناو کیونکہ یہ خاندانی شرافت کی زینت ہے جاہل کامل وبال مسیبت اور اس کا علم گمراہی ہے موت آخرت کی سب سے پہلی عدالت ہے امام علی علیہ السلام امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کام میں غور و فکر کرنا دور اندیشی ہے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عبو کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نیچانی ہے جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دواز تک پہنچے مجھ سے حساب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے دین خزانہ ہے اور علم اس کا راستہ ہے شکریہ 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 ہے موسیقی